اسلام علیکم میرے پیارے ویورز میرے پیارے سبکرائبرز ویلکم ہے آپ سب کو بینظیر کوکس آفیشل میں آج کچھ آپ لوگ کو پچھلے اپنی یادوں میں لے جاتی ہوں کہ یہ میری وہ اساسیں ہیں وہ یادیں ہیں جو ان تصویروں میں قید ہے تو کہتے ہیں نا کہ کچھ لمحے ایسے ہوتے جو زندگی بھر نہ بھلائے جائے تو ان میں سے شادی کا بھی ایک ایسا ہی لمحہ ہوتا ہے کہ آپ کبھی بھی اس کو بھول نہیں سکتے تو چلے جی میں نے آپ کو اپنی شادی کی تصویر شیئر کر رہی ہوں آپ لوگ کو اچھی لگے تو ضرور کومنٹس میں بتائیے گا کہ کیسی لگی آپ کو میری شادی کی تصویر اور بالکل آپ کو اس کا لک بھی نظر آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایسی میموری ہے جو ہر ایک لڑکی کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے تو چلے ان یادوں کو دوبارہ سے دہراتے ہوئے دوبارہ سے یاد کرتے ہوئے آ گئی میں آپ کی بے نظیر تو چلے جی سب سے پہلے آج میں بتاؤں گی میرا ڈیلی روٹین کیا ہے تیاری کا اور میں کس طریقے سے صبح صبح اچھی طریقے سے بلکل لائٹ میک اپ کے ساتھ تیار ہو جاتی ہوں تو کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو خوبصورت لگنا ہو تو اس کے لیے آپ کو دھیرو سارے میک اپ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے میرے خیال میں آپ دو چار چیزوں سے بھی بڑے پیارے اور خوبصورت لگ سکتے ہیں اور کسی بہن کا ہی کوششن تھا کہ آپ کا سکین کیر کیا ہے تو آج میں چھوٹی سی ولاغ لے کے آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے جو میری ان بہنوں کو تھوڑی سی مجھ سے گائیڈ چاہیے تھوڑی سی ہیلپ چاہیے تو میں ان کو ضرور بتاؤں گی کہ میرا ڈیلی روٹین کیا ہے تو میں یہی کہوں گی کہ میک اپ میں نے زندگی میں بہت کم یوز کیا ہے اور آج کل تو میں دیکھتی ہوں کہ بچیاں بچیاں بہت زیادہ میک اپ یوز کرتی ہیں مگر ہم اپنے دور میں اتنا میک اپ یوز نہیں کرتے تھے تو چلے جی جیسے جیسے میں آپ کو اپنا دکھاتی جاؤں گی کہ کس طرح میں کیا کیا یوز کرتی ہوں بیچ میں گپے شپے بھی مارتے رہیں گے تو یہ رہا ہے میرا سیرم ہیئر سیرم پہلے میں نے بالوں کو اچھی طریقے سے سٹینر سے سٹریٹ کر لیا ہے اور تھوڑا سا یہ میرے ہاتھ میں میں نے سیرم ہے یہ میرے پاس آرگن آئل سیرم ہے آرگن آئل کا سیرم ہے اس سے میں نے اس کو اچھی طریقے سے بالوں میں لگا لیا یہ بالوں کو آپ کا بلکل ڈرائی ہونے نہیں دے گا اچھا یہ ہے میرے پاس لین کوم لین کوم کا یہ میرے پاس کریم ہے لین کوم کا یہ بھی بڑا زبدس ہے یہ موسٹرائزنگ کریم ہے یہ دیکھئے میں اس کو بھی لگا رہی ہوں سب سے پہلے مود ہویا میں نے اور اس کے بعد پہلا اپلائی میں نے کیا لینڈ کوم کا یہ والا کریم اور بڑا زبدست طریقے سے میں اس کو پورے گردن میں چہرے پہ اور گردن کے سائٹ کو ہرگز نہ بھولیں کیونکہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ چہرہ تو کر لیتے ہیں مگر گردن کو بلکل چھوڑ دیتے ہیں گردن کو چھوڑنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا چہرہ تو موسترائز ہو گیا اور مگر آپ کے گردن کے ڈرائنس کی وجہ سے اس میں آپ کی لکیرے آ سکتی ہیں جھنیاں آ سکتی ہیں وقت سے پہلے تو ان باتوں کا ضرور تھوڑا تھوڑا خیال رکھا کریں تو آپ کبھی بھی آپ کے بڑھاپا نہیں آئے گا تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس ہے سنسکرین کیونکہ سمر ہے گرمی ہے سنسکرین کے بغیر میں بہان نہیں نکلتی سنسکرین موسٹرائزر کے اوپر میں لگا رہی ہوں اور میں کیسے لگا رہی ہوں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں آپ بھی کوئی سنسکرین ضرور یوز کریں مگر اس کو اچھی طریقے سے ہر جگہ اپنے گردن میں گلے میں ہر جگہ اپلائی کریں اور یہ دو تیر منٹ میں ہی جبز ہو جائے گا سکرین میں ایسے جیسے میں کر رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے کوئی بیس نہیں بنایا کوئی قسم کی فانڈیشن نہیں بھڑی کیونکہ یہ ڈیلی روٹین میک اپ ہے تو ڈیلی روٹین میک اپ میں میں نے سمجھ دی کہ آپ سارا میک اپ تھوپ لیں یا پھر اس کو بلکل پیک بنا دیں پیک سے مطلب کہ اتنا فانڈیشن لگایا کہ دو تھری لیئر پیک بن جائے میں بلکل اس کے خلاف ہوں اچھا یہ ہے میرے پاس برش بڑا والا اس میں میں نے ڈالا ہے نورمل میک کا پاورڈر نورمل میک کا کومپیک پاورڈر ہے یہ میرا بڑا زبدس پاورڈر ہے اس کو میں نے ہلکا سا موہ پہ پہ جو ہلکا ہلکا جو پسینہ جیسا آ رہا تھا وہ سب ڈرائی ہو گیا یہ دیکھیں سارا پسینہ یا جو بھی تھا وہ بلکل جبز ہو گیا اور میں نے پہلی کوٹنگ میں نے کیا لکی تھی پہلی کوٹنگ میں نے موسٹرائزر پھر میں نے سنسکریم پھر میں نے پاورڈر اچھا یہ ہے میرے پاس میرے اپنے آئی برو کے شیٹ کا کلر کا لائٹ براؤن کلر کا میرے پاس پینسل ہے اس سے میں نے آئی برو کو تھوڑا سا ہائلیٹ کیا ہے تھوڑا سا ہلکے ہاتھوں سے اور یہ ہے اس کا چھوٹا سا منہ سا بڑش اس سے میں نے اس کو اچھی طریقے سے مرج کر لیا ہے اس طریقے سے ملا لیا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو لائنز ہوتی نا لکیرے ہوتی پینسل کی وہ بلکل مرج ہو جاتا ہے وہ دیکھتا نہیں ہے کہ قریب سے کوئی آپ سے بات کرے تو آپ کے آنکھوں کے آئی بروز میں لکیرے اچھا یہ جو ہے میرے پاس میک کا آئی پینسل کلر ہے یہ ہے آپ کے بڑا زبدس ہے یہ جیل کے فارم میں ہے تو میں اس کو آنکھوں میں کس طرح لگا رہی ہوں آپ دیکھیں ہلکا سا میں اس کو آنکھوں کے نیچے کے سائیڈ میں پھیروں گی اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے پھیر کے اس کو سائیڈ تک لے کے جاؤں گی اور اس طریقے سے میں لگاؤں گی تو بات میں یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیں اگر آپ کو اپنا اسکین اچھا رکھنا ہے صدا جوان رکھنا ہے ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ صدا بہار رہے صدا جوان رہے اور صدا خوبصورت رہے شاید ہی کوئی عورت ہوگی جس کوئی یہ خواہش نہ ہو تو اگر آپ کو ہمیشہ کیلئے اچھا رہنا ہے اچھا خوبصورت دیکھنا ہے تو اسکین جو فیس کا اسکین سب سے پہلے میٹر کرتا ہے کیونکہ جب بھی آپ کو کوئی جج کرتا ہے یا اندازہ لگاتا ہے تو آپ کی اسکین دیکھ کے اندازہ لگاتا ہے تو مجھے تو بہت ہی خوشی ہوتی ہے کہ جب میری اسکین فریش ہو اور نرم اور ملائم سوفٹ ہو ہارڈنا ہو اور کوئی مجھے یہ کمپلیمنٹ دے کہ آپ کا اسکین سے تو آپ بیس سال کی لگتی ہیں وہ دن تو میرا بن گیا سمجھے وہ دن تو ایسا بن گیا کہ مت کہیں کہ میں سارا دن ہی خوش رہتی ہوں یہ سنکھے کہ کوئی آپ کو ایسا کمپلیمنٹ بھی دے سکتا ہو تو اس کے لیے تھوڑی سی محنت ہے زیادہ کچھ نہیں ہے سکین کو مانسٹرائزر رکھے رات کو فیس کو دھوکے اس میں کوئی بھی آپ کا فیوریٹ مانسٹرائزر کریم ہو اس کو چہرے پر اچھی طریقے سے لگائیں اور پھر آپ سونے جائیں چہرے کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے ڈرائی تو میرا فیوریٹ آ گیا ہے مسکارا مسکارا اسے مائی فیوریٹ وہ میں ضرور لگاتی ہوں یہ دیکھیں مسکارا اسے آنکھوں کو میک اپ میں بہت زیادہ جھمیلہ نہیں ہے ہلکا میک اپ ہے اور جل سے جل ہو جاتا ہے ڈیلی روٹین میں اور اگین میں کہوں گی کہ آج کل کے دور میں جو بچیاں ہیں اسکول گوئنگ کاللیج گوئنگ وہ لوگ اتنا پیک بنا لیتی ہیں میں نے دیکھا ہے بہت ساری گوڑی بچیوں کو دیکھا ہے کہ ان کا بھی پیک بنا ہوتا ہے اس کی ان کو خراب کرنے کا یہ سب سے وہ طریقہ ہے تو آپ کم سے کم میک اپ اور یہ دیکھیں میں نے ہوتوں میں سب سے پہلے کنسیلر لگایا ہے کنسیلر لگانے کا ایک ٹپ ہے کہ آپ ہوتوں میں کنسیلر لگا لیتے ہیں تو آپ کی لبسٹک دیر تک اسٹے کرتی ہے تو یہ ٹپ بھی میں نے آپ سے شیئر کیا سب سے پہلے تھوڑا سا کنسیلر لے کے آپ اپنے ہوتوں پر مسل لیں اس کے بعد آپ کوئی بھی لبسٹک لگائیں آپ کا لبسٹک نہ پھیلے گا اور نہیں ہی اپنا جگہ چھوڑے گا یہ دیکھیں یہ ہے آپ کے لیے ٹپ اور اس کے علاوہ بس لبسٹک لگا لیا ہے اب میں بالوں کو تھوڑا سا سہی کروں گی یہ دیکھیں بالوں کو تو میں نے سیرم لگا لیا تھا پہلے سٹیٹنر کیا بالوں کو سیدھا کیا سیرم لگایا آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میرا ماشاءاللہ سا لک آ چکا ہے اب میں نے کرنا ہے کیا اب میں نے کرنا ہے اچھا سا روپٹہ نیٹ کر لوں گی اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں تو چلے جی تھوڑی سی فوٹو شوٹ کر لیتے ہیں جو دکھاتے ہیں کہ آفٹر اور بی فور وہ والا لوگ دکھا دیتی ہوں میں ذرا کہ آفٹر کیا تھا بی فور کیا تھا تو چلے مجھے کومنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میرا یہ والا وی لاغ کیسا لگا ہے ایڈی آپ لوگوں کو پسند آیا یہ ہے میری ڈیلی روٹین کا میک اپ نہ کسی قسم کا جھنجٹ نہ کسی قسم کی مصیبت یہ میں اگر سارا دن بھی لگا کے رکھوں چہرے پہ تو رات کو میں اس کو واش کروں گی اور اس کے بعد میں اچھا سا موسٹرائزر لگا کے پھر آپ کا سکین بلکل نارمل ہو جائے گا تو آپ بھی ایسے چھٹ پر والی میک اپ کریں روز روز کا پیک نہ بنائیں اور پھر آپ آپ کو ہمیشہ صدا بہار صدا جوان لگائیں تو اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جو جو لگاتی ہوں وہی وہی میں نے آپ سے شیئر کیا ہے کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ میک اپ اور اسکین کا تعلق ایسا ہے کہ آپ نے اگر کوئی گلت میک اپ بتایا اور اس کو سوٹ نہیں کیا تو یہ بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے تو چلے جی یہ تو میں درازہ فوٹو شوٹ لے رہی ہوں کہ تیاری میں نے کیسی کی ہے اور میں لگ کیسی رہی ہوں یہ بھی مجھے ضرور بتائیے گا میرے کومنٹ باکس میں اور بہا چلتے ہیں بہا جا کے تھوڑی سی فوٹو شوٹ لیتے ہیں یہ دیکھئے میں نے نیٹ کا ڈپٹا پیل لیا ہے یہ جوڑا بھی میرا خادی کا ہے تو اس کو بھی میں نے پیارا سا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہلکا پھلکا لک ہے باہر کا ویدر بھی بہت اچھا ہے بال اور رہے ہیں میرے آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو ایسا میک اپ جو ہے جو آپ کو ہمیشہ فریش لک دے تو کیا ہی بات ہے تو یہ دیکھیں یہ تیاری پڑی ہو گئی ہے انشاءاللہ ایسی بہت ساری ویڈیوز ڈالوں گی تو لائک شیئر اور سبکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا تو تو پھر مجھے اب ازادت دیجئے یہ دیکھیں اس تیاری کے ساتھ میں کوئی سا بھی مارکیٹ کوئی سی بھی جگہ پہ اٹینڈ کر سکتی ہوں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے دوبارہ سا میک اپ کرنے کی تو یہ تھی میری سمپل سی میک اپ کی وی لاؤگ اللہ حافظ